چرچہ کی شروعات ہم کرنے جا رہے گیہوں کے ساتھ گیہوں کو لے کر خبر یہ ہے کہ اکٹوبر کے مہنے میں سرکار جو ہے اوپن مارکٹ سیل ہوئیٹ کا شروع کرے گی گیہوں بیچنا شروع کرے گی اور دس لاکھ ٹن ہر مہنے کی بکری ہو سکتی ہے یہ ہمیں جانکاری مل پا رہی ہے اسی پر بات کریں گے سمید جی بہت سواگت ہے آپ کا لاسٹیر میرے خیال سے جون میں او ایم ایس شروع ہوا تھا اس بات فورا ڈیلے ہوا ہے اگر دس لاکھ ٹن کی بکری اکٹوبر کے مہنے سے شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک سپلائی ہو جائے گی مارکٹ میں ہماری سانسکریتی کا ایک بارٹ ہے کیونکہ یہ ویٹ کنزمشن اور انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھئے او ایم ایس ایک ویٹ سپلائی کروانے کا ایک بہت بڑا ماتھیم ہے سرکار کے دوارا پرائیوٹ میں لوگوں اور انفلیشن کے اندر ویٹ کا ایک ایم بارنٹ پارٹ ہے لگ بک چار پرسنٹ ویٹ او فود انفلیشن اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں باقی سب مارکٹ پلسز اوائل سبھی پروڈکٹ نیچے آ رہے ہیں ایکسپ گھو اور چاوال کے اور بیس کے جس کے اندر انفلیشن ابھی بھی بنی ہوئی ہے اگر سرکار دس لاک ٹن جو او ایم ایس اس میں دینے والی ہے ہم کو یہ کمپیر کرنا پڑے گا آج تک ہم نے میکسیم او ایم ایس اس دسٹریبیوشن کتنا کیا ہے وہ کیا ہے لگ بک ستر لاک ٹر آج سے چھ سال ہے جب ہمارے پاس دومیسٹک کے اندر شارٹیج بنی ہے کیا سرکار کے پاس اتنا گیون ہے دینے کو ہمارے حساب سے ایک میکس پچاس لاک ٹن اگر وہ پچاس لاک ٹن بھی پچپن لاک ٹن بھی دیتے ہیں تب بھی ہم بلو گوفر نام پہن جاتے ہیں تو سوال ہم کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا او ایم ایس اس دینے سے بہو نیچے آئے گا یا نہیں آئے گا سوال یہ پوچھنا چاہیے کیا بھرت کے اندر سفیشنٹ ویٹ ہے اگر ہے تو ہم کو او ایم ایس اس کو اتنی تیزی سے پوچھ کرنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے اگر نہیں ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک سو چالیس کروڑ سٹیزنز کو پوری بھرپور گہوں کی سپلائے میٹھیں اچھا نہیں لیکن آپ جو رہیے میں بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپلائی کو لے کر تھوڑی چینطہ ہو سکتی ہے لیکن اگر مال لیجی میں آپ سے پوچھوں کہ دس لاکھ ٹن ایکسٹرا ہوئیٹ اکٹوبر کے مہنے سے آنا شروع ہو جائے گا تو کیا سپلائی سیچویشن ایمپروب نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کے حساب سے کتنا گہوں چاہیے پر منت ڈیمانڈ کے مقابلے سپلائی کو میچ کرنے کے لیے میرا احمادنہ ہے کہ ہم کو ڈیمانڈ کے تھوڑ دس لاکھ ٹن گہوں دینا پڑھے ہوں مہینے مارکٹ کے اندر اگر آپ گہوں کا پرائز دیکھیں پیچھلے ایک مہینے کے اندر ہی پانچ سات پرسنٹ ڈلی کی مارکٹ بڑھ گئی نمبر ون نمبر ٹو اگر ہم دیں گے کہ ایک ملین ٹن جو ہم دیکھ رہے ہیں فیسٹیول سیزن سے پہلا سرکار جو کو دینا چاہ رہی ہے وہ امیس سے اس کے دھوک کیا وہ دینا کمپلس بھی ہے آنظر ہے بلکل کمپلس بھی ہے اس کے بینہ ہماری ڈومیسٹک مارکٹ سسٹین نہیں کر سکتی ہے نمبر تین اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ سپلائی لگاتار ہم کو بنا کے رکھنی ہے اس کا آنظر بھی یہ ہم کو بنا کے رکھنی ہے لیکن سب سے ایمپورڈنٹ سوال جو ہم کو سرکار سے پوچھنا چاہیے کہ ہم ایکس ستیتی میں کیوں کونچ رہے ہیں کیوں آج اوپن مارکٹ کے اندر گیہوں کی ایویلیبیلیٹی نہیں کیا اس سے جو کنسیومر ہے اس کے اوپر کیا ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے میرا جو مانا ہے او ایم ایس ایس ایک ریاکٹیو سٹین ہے جو سرکار کو اس لیے کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ ڈومیسٹک مارکٹ میں پرائیویٹ گیہوں کی ایویلیبیلیٹی لگ بگ سیرو تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کیوں او ایم ایس ایس نہ آئے نہیں ہم بالکل چاہتے ہیں او ایم ایس ایس بینہ آئے ہم یوں کی سپلائی کو میٹ ہی نہیں کر سکتے اور نمبر ون اور ہماری جیسے دیش جس کے اندر ایک بہت بڑا پورشن آف ڈا کنٹری بیپینٹ کرتا ہے سرکار کے اوپر سپلائیز کے لیے اپنی فوڈ ریکوائیرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا ہمارے دیش کے اندر فوڈ سپلائیز آنے کی بات ہے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اس کو ہم کیسے کنسسٹینٹلی لیکویٹ رکھ سکتے ہیں کہ اوپشن اوپشن نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے آج جس طرح انٹرنیشن مارکٹ جس بہو پہ پہ پہنچ گئی ہے سرکار اگر 20% ڈیوٹی لگا کے بھی ایمپورٹ اوپن کرتی ہے اور انڈیا کے اندر یوں کی سپلائی اور اویلیبیلیٹی کافی بڑھ سکتی ہے نمبر 2 اگر خالی ہم ایمپورٹ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں بیکوز سم ٹائمز ہم بات کرتے ہیں کہ آج موبر ہونے کے لیے ہم کو ایمپورٹ نہیں دیکھنا ہوں میں بولتا ہوں کہ ہم وہ بھی نہیں دیکھتے ہیں تب ہم کو اس سوال وہ آنسر کیول او اے میسے سے نہیں کرنا ہم کوئی دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی پی ڈی ایس کی سپلائی گھٹائی ہے لوکل مارکٹ کے اندر کیسے ہم نے یوں کی سپلائی کو اوورال عام آتمی تک کیسے وہ کام ہوئی ہے پہنچنا اور اس کو ہم کیسے کیٹر کریں کہ آگے آنے والے سمئے میں ہمارے دیش میں بھرپور گھون کی سپلائی بنی رہے ہیں آپ جانب بتائیے سمیر جی جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت دیش میں گھون کی سپلائی کی ایکچول اسٹیٹی کیا ہے واسطوک سیچویشن کیا ہے اس کو نمبر کے طور پر جلتے ہیں سرکار نے ایسا 26.6 ملین ٹن گھون پریکیور کیا اوپننگ سوک 7 ملین ٹن تھا 7.5 جس میں سے 0.6 ملین ٹن نیو کروپ کہہ رہی ہیں تھا اوڑ کروپ تو ٹوٹل سپلائی 33.6 ملین ٹن کی ہوئی جس میں سے ساڑے 7 ملین ٹن ہم کو نیکس ٹیئر مینٹین کرنا ہے وہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ٹوٹل گھون کی سپلائی سرکار کے ہاتھ میں 26 ملین ٹن ہیں جو 12 مہینے میں پات سکتی ہیں جس میں سرکار پچھلے سالوں میں 19 سے 20 ملین ٹن گیا ہوں پیڈیس میں ڈسٹیبیوٹ کر رہی ہے جو پہلے 24 ملین ٹن تھا گھٹکے 20 ملین ٹن ہوئی ہے اس کو ہم نے رائس سے ریپلیس کیا یا اور اور جو فیک راشن کارٹ تھے وہ کم ہوئے وہ ایک آنسر ہے اس کے لئے سرکار کے بعد 5 سے 6 ملین ٹن ٹوٹل گیا ہوں نئی کروپ آنے کے لئے ابھی سات مہینے بچیں تو ان سات مہینے میں ہمارے پاس پچاس سے پچپن لاک ٹن گیا ہوں ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لئے دوسرا جو سب سے امپورڈنٹ سوال ہے مرکتون جی میں یہ بولوں گا دلی میں گیا ہوں کا بھاو 28 روپے ہے سرکار اور ہمارا گیا ہوں کا لاسٹیئر کا ایم ایس پی اگر میں غلب نہیں ہوں تو بائیس پیچھتر روپے ہے تو اگر ہم کو نئیو کروپ کے اندر اس بھاو کو دوبارہ ایم ایس پی کے پاس لانے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے آج کسان کو پتا ہے کہ آج اوپن مارکٹ کا بھو 28 روپے ہے وہ سرکار بائیس ساڑھے بائیس تیس روپے میں کیوں دے گا یہ سوال ہم کو سب سوچنا ہے اور آج جب کسان کے ہاتھ سے مال چلا گیا ہے کیونکہ کسان تو ہارویس پہ مال بیج دیتا ہے یہوں کے بجار کیوں بڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم کو لانگ ٹرم کے لیے اور اس کا نقصان یا فائدہ کسان کی طرف سے نہیں دیکھنا چاہیے کمزیومر کی طرف سے بھی نہیں اس پروڈکٹ کا یہوں کا اورورال ویٹ ان سی بی آئی اس پور پرسنٹ اس کے اندر اگر ہماری بیس سے پچیس پرسنٹ کی ریلی آئی ہے سنس ہارویسٹ پرائزز میں اورورال فوڈ انفلیشن کا سرٹن حصہ بڑا حصہ کیوں کہ ٹرائزز کے ریلی کے قارب وہ انفلیشن بڑھ رہے ہیں اچھا اب جب ایک بار بتائیے سمید جی کہ جو سیچویشن آپ بتا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب اگلی بار ہماری آپ سے بات ہوگی اگر میں فیسٹیول سیجن کی بات کروں اکٹوبر ڈومبر میں تو کیا گہوں کے دام کچھ کم ہونے کی امید آپ کو دیکھ رہی ہے اگر گہوں کے بہو کم ہوتے ہوئے لگتے تو کیا سرکار او ایم ایسو اس دیتی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بتا ہے سر آپ کو لگتا ہے گہوں کے دام کم ہوں گے بلکل بھی دیکھئے یہاں سے ٹوبر ڈومبر چھوڑ دیجئے اگر ہم امپورٹ نہیں کرتے تو نیکسٹ یئر مارچ تک گہوں کے بہو کم نہیں ہو سکتے سرکار تو او ایم ایس کے جاریے گہوں اس لیے بیچ رہی ہے تاکہ سپلائی سیچویشن انپروو ہو دام کم ہو لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا پرائیس پر دیکھئے اوورال اویلیبیلیٹی بڑھ جائے گی اوورال اویلیبیلیٹی بڑھ جائے گی اور پرائیس ریلی یہاں پر ہو سکتا ہے روچ جائے لیکن او ایم ایس پولیسی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا پرمیلر دینے کو تیار ہیں کتنا ریلیز کر رہے ہیں کیا اس کے اندر کنسٹرینٹس ہیں کیونکہ پولیسی ہی اپنے آپ میں پینیشیا نہیں ہے یہ بتا یہ شرک گیہوں کے دام کو کم کرنے کے لیے پھر آپ کے حساب سے کیا کرنا چاہیے اس وقت میں آپ کے اس آنسر کو اویلیٹی بڑھ جیس پریشن کو دو بھاگ میں اتر دوں اگر آپ دیکھئے گیہوں ہی مت دیکھئے مکہ کا بھاؤ ساؤھ میں انتیس روپے مکہ کا بھاؤ کم کرنے کے لیے آج سے دو مہینے پہلے نوٹیفیکیشن نکاتا کہ آپ آدھا ملین ٹنگ انپورٹ کر سکتے ہیں انڈر ٹی آئی لیکن اس کے اندر اتنی کنڈیشن لگا دی گئی کہ ایک بھی ٹن مال انپورٹ نہیں ہوت پایا اور اس کا سب سے بڑا سفرہ پولٹری انڈسٹری دیش کی اس کے قادر آج اور اور پولٹری کے بھاؤ آپ دیکھئے آسمان چھو رہے ہیں اس کا نقصان کنزیومن ہوئے اسی چیز کو اگر میں گہوں پہ لے جاتا ہوں آج گہوں سرکار پچاس بچپن لاکھتن گہوں ان اومیس اس کے تھوڑ ریلیس کرے گی تو ویریس کنسٹرینٹ کہ ملر سوٹن لے سکتا ہے اتنا بیٹ کر سکتا ہے اتنا نہیں کر سکتا ہے سٹاک لیمیٹ ہے ویچ آج ویریس کنسٹرینٹس ڈیویل پورٹ ہم کو یہ گہوں پرائنس کو ستھر رکھنے لیے مینیمم ضرورت ہے اس سے بھاؤ نیچے نہیں آئیں گے اگر ہمیں بھاؤ نیچے لانے جو آپ کا نکھے سوال تھا تو ہم کو دیش میں گہوں کی سپلائی بڑھانی پڑے گی وہ سپلائی یا تو نیو پروپ پہ بڑھے گی وہ مارچ ایپل میں آئے گی اس سے پہلے میرا امان ہے سرکار کو 20% ڈیوٹی کے ساتھ انڈیا کے اندر دو سے تین ملین ٹن ایمپورٹ کی پرمیشن دینی چاہیے اس سے ہمارے دیش میں گہوں کی اویلیبلیٹی بڑھ جائے گی اور 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 پرائس سٹیبل بڑھ جائے گی اچھا تو اس طرح سے آپ جو آپ اپائے بتا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سرکار کیا کرتے ہیں لیکن اوورال جو سیچویشن سمیت سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ گہوں آپ کے اکورڈنگ کی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تبھی قیمتے کابو میں آئیں گی صرف اوپن مارکٹ سیل سے کام نہیں چلے گا رائیٹ سر بلکل سر اور یہ ایک فنڈرمنٹل قویشن ہے شورٹیج کا اس دیش میں آج تک ہماری جتنی پولیسی بنی ہے وہ سپلائی شورٹیج کو کیٹر کرتے ہوئے بنی ہے اس دیش میں کہ آج ہمارا بارش کم ہو گیا تو اس کے لئے کیا کریں پولیسی ساتھ میں بنانی پڑے گی وہ ڈیمانڈ انکریز کو دیکھ کے بھی بنانی پڑے گی کیونکہ دیش کے اندر پروسپریٹی بڑھ بڑھیں گی تو کیا پیپل بل کنزیوم ہو اس دے بل کنزیوم ہو دے بل آس دے بل آس دے بل آس اور اس کے قارن یہ فوڈ انفلیشن ایک ریالیٹی ہے جو آگے آنے والے سمیش تک یہ رہنے والی ہے پرفیکٹ بہت شکریہ آپ سمیش جی آپ کا ڈیٹیل ڈسکسن گیہوں کے اوپر کرنے کے لئے بتانے کے لئے کیا ایمپیکٹ اوپن مارکیٹ سیل کا گیہوں کی سپلائی پر گیہوں کی قیمتوں پر ہوگا بہت شکریہ آپ کا موسیقی